بیوی اور شعور میں نڑائی رہتی ہے میرا شعور بہت غصے والا ہے اللہ ہدایت دے اس کے لئے یا مانعو یا مانعو یا مانعو اللہ کا نام ہے یہ ستر دفعہ پڑھ کے دم کیا کریں اور کھانے پر دم کر کے بھی کھلایا ہے میرا شعور بہت بدتویز ہے مجھے گالیاں دیتا ہے مارتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے جب تم اس کو بدتویز گئے رہی ہو تو وہ تمہیں پھول پہنا ہے گا دیکھو نا میری بیٹی خود بھی تو گاہ رکھا وہ ایک عورت گئی ایک پیر صاحب کے پاس بڑا تنگ کیا انہوں نے کہا میرا شعور بڑا لڑتا ہے مجھے بارتا ہے کوئی طبیع دیکھ دیں حضرت میں دعا کروں گا اور نہیں میر پانی کھا انہوں نے کہا اچھا میں طویع لگ دیتا حضرت نے طویع لگ دی طویع بلا کے اس کو اچھی طرح لپیٹ کے پھر میں ہے دیکھو بیٹا یہ جو ہے نا اپنے پادر کو جب تمہارا خامد اندر آئے نا اس کو موں کے اندر رکھ کے موں بند کر خامد آئے آہو اس نے آتے ہی اپنے جیسے بکواس کرتا تھا کی اس میں تو موں میں طویع رکھا ہوئے موں تو کھولا نہیں دو منٹے کے بعد خامد چھو موں گیا آگے کوئی جواب دے تو خامد بھی آگے بکواس کریں دوسرے دن انہیں انہیں کہا برکت نہیں ہے تم نے موں بند رکھا تو اس کا بھی بند ہو تم اپنا موں بند رکھو میری بیٹی تو اس کا موں بھی بند ہو جائے گا میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے تواف کر سکتے ہیں تو کیا لوگوں کی بیوی کو مکڑے گا کیسے مسئلے پوچھتے ہیں تنگ کر دیتے ہوں جائے میاں بیوی کیوں نے ہاتھ پکڑے ایک دوسرے کا ایک بات یاد رکھو ایسی ٹھیک مسئلہ پوچھا ہے اس نے اگر تم دونوں احرام میں اور دونوں نوجوان ہو ہاتھ پکڑنے سے شہوت کا اندیش آئے پھر نہ پکڑ پھر اس کو کہو کہ پیچھے آپ کا کپنا پکڑ لے اچادت پکڑ لے اور اگر بوڑے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ میں نہیں مسئلہ بتا تھا حدیث میں ایک آدمی نے حضور سے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال روزے کی حالت میں میں بیوی کے ساتھ ایک بستر میں کٹھے دن میں سو سکتا ہوں اور میں سو سکتا ہوں وہ چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا تھا کہا حدود روزے کی حالت میں بیوی بھی روزے سے ہے میں بھی روزے سے ہوں ایک بستر میں ایک لہاب میں کٹھے سو سکتے ہو اور میں نہیں سو سکتے ہوں تو اب حدیثوں میں تعرض آگیا ایک کو فرماتے ہیں سو سکتے ہو ایک کو فرماتے ہیں نہیں سکتے محدثین نے حل کیا کہ جس کو کہا تھا سو سکتے ہو وہ بڑا تھا اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا روزے خراب ہونے کا جس کو منع کیا تھا وہ جوان آدمی تھا وہ تو اپنے روزے پر بات کر رہتے ہیں اس لیے اگر جوان آدمی ہو تو آدھنا پکڑو